جہاں یزو بھی لکھا ہے تو وہ بھی یزروید لکھنا کمپلسری ہوتا ہے تو یہاں کوئی ہی لکھا ہے تو بھی یہاں لکھنا تھا آپ قبیر دیو ہیں ہم اس کو قبیر صاحب کہنے لگے بس اتنی سی بات ہے سودھ شروپ ہیں ہمارے پاپوں کو دور کر کے حیمار پرماتمہ سو مانح حیمار پرماتمہ آپ ہم کو سکھ دیں اتپن کریں آگے دیکھنا اب تیسرے میں رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر بیاسی منٹر تین میں پویتر یگوں میں رکسہ سے آپ پرابت ہوتے ہیں اور پرچھوی آدھی لوک لکانتروں میں گتی کرتے ہوئے چل کر آتے ہیں گتی کرتے ہوئے سروعی اپک نہیں آپ ہیں آپ سویم گتی سیل ہو کر یعنی چل کر ویرازوان ہوتے ہیں آپ کیسے ہیں سب کے ترپک ہیں سب کے رکسک ہیں بڑے بڑے گتی سیل پدارت کے نینتہ ہیں پرچھوی آدھی لوک لکانتروں کے کندر ہو کر سب پدارتھوں سب پدارتھوں میں رکسہ اوٹ پر کرتے ہیں یہ یہاں ویچھ لگے ہیں یہاں کوئی اور ارث بنے گا لیکن ہم اپنے اس کو سمجھیں کہ وہ پرماتمہ سویم گتی سیل ہو کر چل کر آتا ہے اور بگتوں کو پرابت ہوتے ہیں لوک لکانتروں میں وہاں سے چل کر آتے ہیں اب پنی آتماؤں ویدوں میں کتنی بار لکھا ہے کہ وہ پرماتمہ ساکار ہے اور پھر بھی ہم ابھی تک اس کو نراکار کہتے رہے یہ دوست پنی آتماؤں کا نہیں ہے ان گروہوں کی نالاکی ہے جو ان سدگرنتوں کو سمجھ نہیں سکے آپ دیکھئے گا رگوید منڈل نمبر نو سکت نمبر بیس کا منتر نمبر ایک رگوید منڈل نمبر نو شکت نمبر بیس منتر نمبر ایک میں یہاں سپس لکھا ہے پر قویر دیو انہیں کانواد پڑیے وہ ہے پرماتمہ قویر دیو ہے یہاں لکھنا سیئے تھا ان میں دھاوی لکھا ہے وہ ہے پرماتمہ قویر دیو ہے اور سب کا رکھ سک ہے ویدوانوں کی ترفتی کے لیے جو بھگت ہیں ان کو ترفت کرنے کے لیے گیان کو دیتا ہے سہن سیل ہے سمپون دشتوں کو سنگرام میں ترسکرت کرتا ہے وہ ہے پرماتمہ قویر دیو ہے قویر صاحب ہے آپ کو کچھ ایک منتر دکھاتے ہیں اس کے بعد پھر آگے ست سنگ بڑھاتے ہیں کیونکہ جب تک ہم اپنے پرماتمہ کو پہچانے نہیں گے یہ تھارتگیان سے پریچیت نہیں ہوں گے کہ بھگوان کیسا ہے کہاں پرمان ہے آج آپ داس کے ان وچنوں کو سدگرانتھوں میں دیکھ رہے ہو اور یہ داس سن انیس سو چورانویں سے یہی ویاکھا کرتا آ رہا تھا پرماتمہ کو اسی پرکار بتا رہا تھا کیونکہ وہ سکسم بید میں قویر پرمیشور نے پہلے بتایا ہوا تھا اور ہمیں ہنڈڑ پرسنٹ وشواش تھا اپنے مالک پر کونفیڈنس تھا اور آج پرمیشور نے دیا کری سن دو ہزار ایک میں اس داس کے اندر بھی سے اس پریڑنا کی جب کرو تھا آسرم نرمت کر دیا پہلے گھر گھر گاؤں گاؤں میں جا کے ستسنگ کرتے تھے بہت بیجی لائف تھا داس کا پھر اتنا اتیجگ پارٹ ہو گئے ستسنگوں کی یہ دکھتا بڑگی گھر گر نہیں جایا جا سکا دیا کری پرماتمہ نے ایک آسرم بنایا کرو تھا وہاں پھر کچھ ریلیکس محسوس ہوا کچھ سمیں ملا پاتھ سامھو کرنے لگے جیسے اب ہو رہے ہیں ایک دن پریڑنا کی پرماتمہ اس داس کو بید میرا بھید ہے اس واقعے سے بڑا پربھائیوی تو آداز کے پرماتمہ نے کہا بید میرا بھید ہے تو اوستے مالک کے بارے مزانکاری پاوگی پھر دیا کری داتا نے کہ ان کے دوارہ کچھ انواد کیے ہوئے تھے اٹھ بٹھ ان کو دیکھا ان میں بھی بہت سا تچ انواد انہوں نے اڑنگا کرتے ہوئے بھی وہ سچائی کو چھپا نہیں سکے تو بڑی خوشی ہوئی پھر شریمت بھکوت گیتہ جی کو دیکھا ارثوں کے انرث کر کے انہوں نے سارا کام بگاڑ رکھا تھا پھر دیا کری داتا نے گہری نظر گیتہ میں اس داس نے شریمت بھکوت گیتہ کا پونر انواد کیا جو آج آپ کے کرکملوں میں ہے اب آپ کو اور ڈھیر سارے پرمان دکھاتے ہیں دس منٹ کے اندر بہت کچھ آپ کو ملے گا دیکھئے گا اس میں سپس لکھا ہے درست درستیم ہے انہوں نے اڑنگا کرتے ہیں گیان سے دیکھنے یوگے یہ دیکھنے یوگے یعنی ساکار اتینت بل یوگ سب سے کے پران روپ انتریامی پرمیشور یعنی رگوید منٹر نمبر ایک سکت نمبر دو کے منٹر نمبر ایک پرمات دیکھنے یوگے ساکار لکھا ہے انواد سپسٹ ہے پھر منٹر نمبر دو میں یہ انت بلوان اس ور جو جو ویجیان پرکاس کو پرابت ہونے عوشدی آدھی پزارتوں کے رس کو اس مصف آپ کو ساکشات کرنے کے لئے ستوٹی کرتے ہیں ساکشات معنی دیکھنے کے لئے پھر دیکھئے گا رگوید منڈل نمبر ایک سکت نمبر اکتیس منٹر سترہ میں لکھا ہے منوش وط اگنے اس نے کیا کیا ہے انواد کرتے سمیں اس منوش منوش وط تو یہاں لکھ دیا اگنے یہاں لکھ دیا اور یہ لکھنا تھا منوش وط اگنے ہے منوش کے سمان منوش منوش کے آنے جانے کے سمان یہ اڑنگا کر دیا منوش منوش کے سمان یہ عام بچہ بھی سمجھ سکتا منوش وط معنے منوش جیسا منوش کے طل اگنے مانے پرمیش یہ آپ کو بہت بار سمجھ رکھ رکھ رگوید منوش سکت نمبر ستیس منتر نو میں یہاں لکھا ہے دیکھنے یوگے روپ کو اتپن کیجئے یہ پرماتما اس دیکھنے یوگے روپ کو اتپن مانے ہمارے سامنے آئیے یہاں انہوں لکھ دیا اگنے مانے سبھا پتے یہاں لکھنا تھا یہ پرمیش ور آ پہ یہاں دیکھو رگوید منتر نمبر ایک سکت نمبر پتیس منتر نمبر ٹھارہ میں یہاں دیکھنے یوگے پرمیش ور ہے یہ منوش تم جس بہاروں میں اتم اور نسکر باتوں کا سہن ہوتا ہے ان میں ٹھہر کر جو کی یہاں لکھنا تھا ویسوہ درستم سب کے ویسوہ معنی سب کے درستم معنی دیکھنے یوگیا پرمیش ہے گیان درستی نہیں یہ اڑنگ گاڑا رکھ آگے دیکھو اب جادانہ سمجھا کے کچھ ایک آپ کو دکھاتے ہیں جس بہت آسانی سے سمجھ جا ہری روپی سمجھ بھجتے پاپ ناسک پرماتما اپنے روپ سے ابھی ویکت ہوتا ہے یہ تہاں پر مہاند روپ اڑنگ آئی نڈا رکھا روپی روپ سے ابھی ویکت مانے پرگٹ ہوتا ہے ساکار ہے اب یہاں دیکھئے گا رگ وید مندل نمبر دوس سوکت نمبر چمن اور مندل نمبر دو میں ہے پرمیشور جو تُو اپنے بلوں کو جگت میں بڑھاتا ہوا اتھات ویاپک ہو کر ویچرتا ہے گھومتا ہے چلتا پھرتا ہے اور لوگوں کو اتم وانی کا اپدیش دیتا ہوا ان میں ویچرتا ہے بتا نراکار کیت رہ گئے انہوں کو پچھنیا اوکڑی اڑنگا ڈا رہے تھے وہ تو اپن واد کر رہے سب رہا کیا کہ پرمیشور جو تُو اپنے بلوں کو جگت میں بڑھاتا ہوا اور یہ ویاپک ہو کر نہیں بڑھاتا ویچرتا ہے یعنی وہاں گھومتا ہے آتا ہے اور لوگوں کو اتم ویدوانی کا اپدیش کرتا ہے ویدوانی کا نہیں اپنی امرتوانی کا اپدیش کرتا ہوا ان میں بچرتا ہے اور دیکھو مندل نمبر دس سکت نمبر چمبر مندل تین میں یہ پرمیشور کون تمہاری مہیمہ کا پوری کا پار پا سکتا ہے یہ لکھنا ہے ہم سے پور ورطی ریشی لوگ پرابط کیے ہیں آپ کو ہم سے پہلے والے مہا پورسوں کو آپ ملے ہو آپ کو پرابط کیا ہے جس کارن سے کی تم اپنے تنوے مندل شریر سے پرکرتی روپی نہیں یہ نڑنگا ڈانا تھا تنوے مندل شریر سے پرچھوی اور دھو لوگ کو بھی اتھوہ پن کرتے ہیں اس سے یہ ہے کہ پرمات مہا آپ اپنے شریر سے یعنی وطن سے ان سب کو اتھوپن کرتے ہو ایسے ایسے بہت دھیر سارے پرمان ہیں جو سمجھدار کو سنکیت اتنا ہی بہت ہوتا ہے اب آپ کو سناتے ہیں شرشتی رتنا کے بارے میں ایک درمداس جی کو پرمات مہا بہت کچھ گیان دیا درمداس جی جو تھے وہ بھگوان شریف وشنو جی کے اپاس سک تھے اور انہوں نے ایک روپ داس نام کے گروہ بھی بنا رکھے تھے روپ داس جی کے پتا یا نصار درمداس جی سب گریاؤں کو کرتے ہوئے اپنے مانوس جی ان کو ویرت کر رہے تھے پرمات کہتے ہیں گوتا ماروں سورگ میں جا پیٹھوں پتا لے کہیں کبیر ڈھونڈتا پھروں اپنے ہیرے مطی لال اسی عدیسے سے پرمات ان اچھی آتماؤں کو ملتے ہیں جیسا وید پرمان کر رہے ہیں وہ لیلہ پرمات ہی کرتے ہیں اور وہ لیلہ کے وال کبیر پرمیشور جی نے ہی کی ہے اس لئے کبیر is گوڈ بندی چھوڑ کبیر is گوڈ بندی چھوڑ کبیر پرمیشور ہے یہ وہی پرمات مہ ہے جو کاسی میں بنارس میں جلہہ بن کر جلہ روک مر رہے تھے اسی دوران وہ اپنی ایک پیاری آتما دھرم داستی کو ملے دھرم داستی وشنو جی کے کٹر اپا سکتے ہندو دھرم جنم ہونے کے ناتے ان نے جتنی بھی دوک وید کے آدھار سے کریائیں بتائی گئی تھی ان سب کو کیا کرتے تھے اسی آدھار سے وہ برندہ بن میں چلے گئے تھے مطورہ کے اندر پہنچ گئے تھے کیونکہ ان کے گروہ روپ داستی نے ان کو بتایا تھا کہ بیٹا 68 تیرت کر لے تیرے پاس دھن بہت ہے کیونکہ وہ بہت بڑے سیٹھ تھے رہیس تھے اور ویس کل میں ان کا ظنم تھا پرماتمہ نے اس پیاری آتمہ کو سرن میں لینا تھا درم داس جی کرم کانڈ کیا کرتے تھے ایک وشم جی کی مورتی انہوں نے ساتھ رکھی ہوئی تھی 68 تیرت میں سنانارت اور لاب کے لیے وہ وہاں چل پڑے تھے اور مطورہ میں پہنچ گئے تھے مطورہ کے اس تالاب میں جہاں بھگوان سری کرسن بچپن میں رہا کرتے تھے سنان کیا کرتے تھے اس تالاب میں گروہ جی کے بتایا نسار سنانارت گئے تھے کہ وہاں جانے سے موقس ہو جا گا تو قبیر پرمی سور جی جب دھرم داس جی کو ملے ان کو اس تیرتھوں کے بارے میں بہت سی جان کاری تھی اب دھرم داس جی صبح صبح سنان کر کے اس تالاب سے ایک لوٹا پانی کا برک ہے اور بہار ایک گائیں کے گوبر اور مٹی سے کچھ ستھان لیپ کہ اپنے نت نیم کر رہا تھا نت نیم یعنی پرتی دن کے ادھاتم کریائیں ان میں مورتی پوزہ تھاکر جی کی سیوہ پوزہ جیسے کرم کانڈ سب پرم آتمہ کی چھوٹی سی مورتی اس کے سارے سرنگار دوتی کرتا سب کچھ اس کے کنٹی مالا چلک مکٹا جی تو ان کو نواتے ست جلسے پھر نئے کپڑے پینانا ان کے پھر آرتی کرنا اس کے بعد پھر وہ گیتہ جی کا ایک اجھائے کا نت پاٹ کرنا اور ارے رام ارے کرچن رج رج سیام ملا دے سیتہ رام رج سیام ارے کرچن ارے رام اوم نمہ بھاگو تے واسو دے وائے اوم نمہ شوائے یہ آدھی آدھی منطر سبھی جاب کیا کرتا تھا تو پرماتما کبھیر جی ایک جندہ سنت کے روپ میں جندہ مہتما کی ویس بلس میں